اسلام علیکم ناظرین ایچ ایم کمپیوٹرز میں خوش آمدید ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے اپشن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین سبسکرائب بلکل فری ہے سبسکرائب کرنے صحیح ہوتا ہے کہ ہماری حسنہ مضائی ہوتی ہے اور ہمارے کام کرنے کے جذبہ بڑھتا ہے ناظرین جیسے کہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایم ایس ویڈ میں ٹیبل انٹسٹ کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے تو یہ ناظرین درودے پر پڑھ کر ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے ٹاسک بار میں ٹاسک بار میں یہ دیکھئے ناظرین آپ کو ایم ایس ویڈ کا ایکن نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ہمیں بڑا چاہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا ایم ایس ویڈ اوپن کر رکھا ہے اس کو ہم میکسیمائز کریں گے میکسیمائزر مینی مائز پر میں پہلے ایک ویڈیو بنائے چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ہم اپنے ایم ایم ایس ویڈ کے لیئرٹ مینیو پر آ چکے ہیں ناظرین یہ دیکھئے اور آپ کو اپنے ڈاکومنٹ پر ایک ٹیبل انٹسٹ نظر آ رہا ہوگا اس کے بیچ میں ہم نے کچھ ٹیکس بھی دے رکھا ہے تو یہ ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے لیئرٹ مینیو پر لیئرٹ مینیو پر یہ ہے لیئرٹ مینیو اور اس کے پیچھے آپ کو اپنے ڈیزائن مینیو نظر آ رہا ہوگا ڈیزائن مینیو پر میں پہلے ایک ویڈیو بنائے چکا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ناظرین لیئرٹ مینیو کی پرپرٹی بار یہ سب یعنی کہ آپشن بار اپشن بار میں پہلے پہلے ویڈیو ہمیں مل رہی ہے ٹیبلز کے ٹیبلز کے ویڈیو کے اندر ہمیں تین اپشن مل رہے ہیں ناظرین پہلے اپشن ہے سیلیکٹ کا سیلیکٹ کا اپشن میں یہ ایرو جو آپ کو نظرہ رہا ہے جہاں پر ہم نے اپنا ممو سارا رکھا ہوا ہے ناظرین ہی اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمیں مزید فور اپشنز ملتے ہیں کون کون سے نمبر ایک سیلیکٹ سیل سیلیکٹ سیل پہ ہم پریس کریں گے تو جہاں ہمارے ٹیبل پہ جہاں پہ ہمارا کرسر مومنٹ ہوگی وہ ہمارا سیل سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیلیکٹ کالم سیلیکٹ کالم جہاں پہ ہماری کرسر مومنٹ ہوگی وہاں پہ اپ ٹو ڈام سے سیلیکٹ ہو جائے گا سیلیکٹ رو اس کے بعد آتا ہے سیلیکٹ رو سیلیکٹ رو پہ ہم پریس کریں گے تو جہاں پہ ہماری کرسر مومنٹ ہوگی جس رو میں وہاں سے left to right select ہو جائے گا اس کے بعد select table select table کو ہم پریس کریں گے تو ہمارا تمام table rows and columns select ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ والا option ہمیں کریر ہوا اس کے بعد next option آپ کو نظر آرہا ہوگا view grid lines view grid lines کیا ہے اب ہم تجھتے ہیں اپنے document پر document پر آپ کو table پر یہ بارڈر نظر آرہا ہوگا گرے بارڈر شونا ہو تو ہم اس کو view grid lines سے شو شو کر سکتے ہیں اس کے بعد table کے ونڈو ہمیں last آخری option دیتی ہیں properties کا properties کے option کو ہم پریس کریں گے تو ہمیں table properties کے نام سے ایک ونڈو دو پروائیڈ کر دے گی یہ دکھئے table properties کے ونڈو میں مزید 4 options ہمیں مل رہے ہیں کون کون سے number 1 table number 2 row number 3 column number 4 last cell سب سے پہلے ہم بات کریں گے table کے option کے مطلوق table کا option کیا ہے table کے option میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم size کے مطلوق size میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے perfect width perfect width میں لکھا ہونڈر پرسنٹ یہ آپ کو up and down arrow نظر آ رہے ہیں up arrow سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں اور down arrow سے ہم کم کر سکتے ہیں اس کے بعد next آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ measure in measure in کے ساتھ پرسنٹ اور پرسنٹ کے ساتھ آپ کو ایک ایرو بٹن نہ دوانا ہوگا اس ایرو بٹن کو ہم پریس کریں گے تو یہ نظرین اس کے ساتھ آپ کو ایک اپشن ملتا ہے inches کا جس کو ہم نے اپنے most arrow سے highlight کیا ہوا ہے تو یہ نظرین پرسنٹ میں ہی کریں گے ان چیز میں ہم کریں گے تو دیکھیں یہ ہنڈر پرسنٹ ہمارے چینج ہوکے 6.65 inch میں convert ہو گیا اگر ہم دوبارہ سے جائیں گے پرسنٹ میں convert کریں گے تو وہ ہی سیٹنگ ہماری ہنڈر پرسنٹ کی آ جائے گی تو یہ نظرین اس کے بعد ہم آتے ہیں alignment میں alignment میں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے left center and right یہ ایک table کی alignment ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے indent from left indent from left یہ ہم اس کے اس option کے دریئے ہم آپ کا table کو left right حرکت دیکھ سکتا ہے move کر سکتا ہے یہ دیکھئے ناظرین ابھی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو یہ ناظرین ہم نے کیا 0.7 inch آ گیا اور یہ ہمارا table right side پہ تھوڑی سے move کر گیا ہے اب ہم دوبارہ اسی window پر جائیں گے تو یہ دیکھئے ناظرین اب میں اس کو صفر کروں گا ہمارا table ہمارا اپنی حالت میں واپس آ گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری table کی window پر روحی اس کے بعد اس کا table پرپیٹی سکن next option rose rose کے روز میں ہمیں پہلا option ملتا ہے سائز میں ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں چیک باکس چیک باکس ساتھ آپ کا لکھا کو نظر آنا ہوں گا specific height یعنی کہ ایک row کی height height کے ہے 0.19 inch اس کے ساتھ آپ لکھا رہا ہو گا row height is row height is یعنی کہ اس قسم ویلس کے اوپر لکھا رہا ہے at least at least کے ساتھ آپ کو ایک arrow button نظر رہا ہوا اس arrow button کو ہم نے klik کیا تو اس میں مزید one option on مل رہا ہے at least on on number exactly ہم row to break across page اور اس کے نیتے اوپشن ہمیں show نہیں ہو رہا جو کہ ریپیٹ as header row at the top of each page یہ ہمیں show نہیں ہو رہا یہ اس کے باب رو کے اوپشن last row of buttons last row of buttons کیا ہے جس پہ one button previous row اور second button next row یعنی کہ اس کے ذریعے ہم next row میں previous row یہ دیکھئے آپ کے سامنے سکلنگ پر ہم بات کریں گے column کی یہاں پر ہمارے row کے option clear ہوئی اب ہم column کے option پر آئے چکے ہیں ناظرین یہ دیکھئے column one to five پہ اکھر ہے column one to five اس کے انتظر آتا ہے size size میں کیا ہے size میں آپ کو نظر آ رہا ہے perfect width وہی option جو table میں آ رہا تھا یہاں پہ table کے option میں لکھا تھا 100% اور یہاں پہ column کے option میں لکھا ہے 20% اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے major in major in کے ساتھ percent لکھا ہے اور اس کے ساتھ ایرہ بٹن ایرہ بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو وہی option ہم مل رہا ہے جو table option میں مل رہے تھے percent and inch inch میں ہم نے کیا تو 1.33 inch میں convert ہو گیا اور percent میں ہم کریں گے 20% میں convert ہو گیا اور یہ previous column next column یہ دیکھئے اس سے ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں column کی اور ہماری اس window کو last option cell کا option کیا ہے cell کے option میں سب سے پہلے ہمیں مل رہا ہے size مل option perfect with 20% اور اس کے ساتھ دیکھو ہم میر میر کے ساتھ percent پرشن کے ساتھ ہمیں error بٹن مل رہا ہے error بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو اپشن ہمیں مل رہے ہیں ان چیز and percent یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے پر آتے ہیں ہم نیچے پر اپشن پہ جو کہ ہے vertical alignment vertical alignment یہ کیا ہے اس میں ہم کریں گے دیکھ ناظرین اس کے نیچے آپ کو نظر آنا ہے option option button پہ ہم نے کلک کی ہوا سل option کے نام سے ہمارے سامنے ایک اور window open ہو چکی ہے جو کہ ہے sell margin sell margin کیا کہ ہے sell margin کو نیچے رکھا ہوا same as whole table اس کو ہم نے چک کیا ہو ہے اور نیچے option ہم show نہیں ہو رہے کیوں اس مجھے سے ہم option show ہو رہے ہے اگر ہم اس کو دوبارہ چک کر دیں گے تو ہم option show نہیں ہوں گے اس کے بعد میچے آرہا ہے دوبارہ options work text and fit text یہ دیکھئے میں امید کرتا ہوں cutable properties کے window ہمیں clear ہوئی اس کے بعد ہمارے next window window layout menu کے property bar میں rows and columns پہلا option ہم دیویٹ کے نام سے دیویٹ کے نیچے جو ایرو آپ کو نظر آرہا ہے اس ایرو پہ دیویٹ دیویٹ روز دیویٹ روز پہ ہم کلک کریں گے تو جہاں پر ہمارے cursor moment ہوگے ہماری مہاری left to right delete ہو جائے گی and نکی four and last option delete table delete table پہ ہم پریس کریں گے تو وہ تمام table rows and columns delete ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ delete کے option کلیر ہو گیا جس کے بعد ہمارا next option insert above insert above کیا ہے insert above پہ ہم پریس کریں گے تو جہاں پر cursor moment ہوگی اس کے اتر سمیں ایک row provide ہو پریس کریں گے تو جہاں پر ہماری cursor moment ہوگی اس کے نیچے حصے میں row provide ہوگی اس کے بہت ہے inside left inside left پہ ہم پریس کریں گے تو جہاں پر ہماری cursor moment ہوگی اس کے left side پہ ہمیں row column provide ہوگا اس کے بعد next option پہ چیتے ہیں ہماری rows and columns کا آخر option insert right insert right پہ ہم پریس کریں گے تو جہاں پر ہماری cursor moment ہوگی اس کے right side پہ ہمیں column prevent ہو جائے گا تو یہ سب کام ہم ایک window سے بھی کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سے button آپ کو نظر آرہ ہوگا ناظرین یہ دیکھئے اس پہ میں shift side down insert interest row insert interest column یہ تمام کام جو ہم نے ابھی کیا ہم اس window سے بھی کر سکتے ہیں اس کے غیب اگری window ہمیں ملتی ہے merge کے نام سے merge merge کی window کا پہل option جو کہ آپ کو نظر آرہ ہے merge سے یہ شو نہیں ہو رہا کیوں اس کے کیا ہے اس کی مجھے یہ ہے کہ ہم نے کو row and column select نہیں کیا اب ہم اس کے selection کریں گے یہ دو ہم نے selection کی تو یہ دیکھئیے سامنے سکرین پر یہ option ہمیں شروع ہو گیا اب ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کریں گے تو ہمارے بیچ میں سے ایک row line erase ہو چکی ہے اب ہم اس کے ساتھ ہمارا next option ہے split cell split cell ہم press کریں گے دیکھئے ہمارے ایک اور window split cell کے نام سے open ہو جائے گی جس میں پہلہ option ملتا ہے number of column and number of row جو کے by default 2 by 1 کے نام سے save ہے اس کو ہم select کریں گے تو ہماری row row two points میں commit ہو جائے گی one point and second point اس کے بعد مرش کے window کا اخری option split table split table کیا ہے split table یہ ہے کہ ہم جہاں پہ اپنی کرس اپنے without heading دیئے اگر table inside کر دیا ہے یا draw کر دیا ہے سپلٹ table کو use کریں گے دیکھئے ناظرین سپلٹ table ہم نے press کیا یہاں پہ ہمارا table نیچے ہو گیا اوپر حصہ نیچے کیوں نہیں ہوا کیونکہ ہماری cut moment اس وقت black میں تھی اگر ہم یہاں پہ رکھتے تو ہمارے یہ پورا table as it is نیچے آ جاتا یہ دیکھئے اب یہاں پر آپ heading دے سکتے ہیں نیچے ناظرین لے لے آٹ منیوں کا بکیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمینا بگو گا اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں جانے سے پہلا اتنے عزیز کو دعا پاکستان زندہ بہت